کہ میرے اوپر گائے چوری کا پرچہ انہوں نے ڈال دیا ہے بھینس چوری کا ڈال دیا ہے بکری چوری کا انہوں نے میرے اوپر پرچہ ڈال دیا ہے السلام علیکم فیصلہ والد پوائنٹ کے پلیٹ فارم زیرانہ حسان علی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پہلے جب الیکشن ہوتے تھے تو جو امیدوار ہوتے تھے صوبائی اور قومی حلقوں کے ان کو یہ ہوتا تھا کہ وہ صوبوں نکلے اور زیادہ سے زیادہ کمپین کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں تاکہ وہ جو انتخابات ہیں ان میں کامیاب ہو سکیں لیکن یہ جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے اس میں صورتحال بالکل بدل چکی ہے چونکہ تحریک انصاف کے اوپر برا وقت آیا ہے تو اس وجہ سے جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں قومی اور صوبائی حلقوں کے بیشتر امیدوار ایسے ہیں جن کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ دچ کیے گئے ہیں اور وہ بیچارے بجائے کہ کمپین کریں کمپین کے سلسلے میں نگلیں وہ اپنی زمانتی کروانی کے لیے کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور کبھی مقامی عدالت سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ ان کی جو پکڑ دکڑ کے اثرات ہیں وہ کم ہو سکیں جو خدشات ہیں وہ کم ہو سکیں اور وہ اپنے پاس زمانت رکھیں تاکہ پولیس والوں کے دکھا سکے کمپین کے دوران کے آج میں آئی کورٹ سے یا آج میں سپریم کورٹ سے زمانت کروانے کے بعد اپنے حلقے میں نکلا ہوں اور میں کمپین کر رہا ہوں اب ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے ایک مقدمہ آیا بلکہ ایک ویڈیو آئی میرے سامنے جس میں زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بینس چوری کے مقدمے میں اور پکری چوری کے مقدمے میں آج زمانت کروانے کے بعد آئی ہوں اور اس سے پہلے میں نے چھ مقدمات میں زمانت کروالی ہے یعنی کہ چھ مقدمات ان کے اوپر مختلف نویت کے درج ہوئے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس لیے درج ہو رہے ہیں تاکہ جو کمپین ہے اس کو متاثر کیا جائے کمپین کو جو ہے وہ اس کی کمپین کو ختم کیا جائے ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو تو زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ میں نے وڈیروں کی طرح اپنے ضمیر کو نہیں بیچا میں ڈٹ کے کھڑی ہوں اور مجھے پرمٹ لینا پڑتا ہے روڈ کے اوپر بھی آنے کے لیے مجھے کمپین نہیں کرنے دی جا رہی ہے یہ زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ ہی نہیں ہے بیشتر حلقوں میں یہی صورتحال ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو اپنی عزتیں بجانا مشکل ہیں اپنی عزتیں جو ہیں وہ ان کی دعو پہ لگے ہوئی ہیں اور وہ بیچارے بھاگ رہے ہیں کمپین کے سلسلے میں اور ساتھ ہی وہ زمان تکروانے کے لیے بھی بھاگ رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال کوئی نئی نئی ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے صورتحال ہم نے دیکھی ہے برحل دیکھنا ہے کہ آٹھ فروری کو کیا ہوتا ہے مشکل حالات میں جو کمپین کی جا رہی ہے تحریک انصاف کے کارپنان کی جانب سے امیدواروں کی جانب سے کیا وہ اس کمپین میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیا وہ اس مشکل دور سے نکل سکتے ہیں کیا حالات ان کے لیے آٹھ فروری کے دن سازگار ہوں گے اسی کے ساتھ مجھے اس ویڈیو سے فیلال کے لیے اجازت دیتی ہے اللہ